بس اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عبران چافر خبرنگر کے آغاز پر بات کریں گے کرونا وائرس وبا کے حوالے سے دنیا بھر کی طرح وطن عزیز پاکستان کو بھی اس چیلنج کا سامنا ہے ملک بھر میں لاک ٹاؤن کا سلسلہ جاری اب تک چار ہزار چھ سو اٹھاون مریض ریپورٹ ہو چکے ہیں اس وبای مرز نے پاکستان بھر میں انتر زندگیاں نگل لیں جبکہ سات سو باسٹھ افراد بفضل اطالع صحت یاب ہوئے اگر بات کریں ازاد کشمیر کی تو آداد و شمار کے مطابق اب تک تین تیس کرونا وائرس مریض ریپورٹ ہوئے ہیں خوش قسمتی سے اب تک کوئی موت واقع نہیں ہوئی میوسپل کمیٹی بلدیا ایک ایسا محکمہ ہے جو شہر کی محول کو علودگی سے پاک رکھنے میں مصروف عمل رہتا ہے وبای امراض کے پھیلاؤں کے دوران سب سے زیادہ ذمہ داری صحت و صفائی کی خدمات سر انجام دینے والے شعبہ جات پر آئید ہوتی ہے اس وقت آزاد کشمیر میرپور کے شہر ڈڈیال سے ایڈنسٹیٹر بلدیا چوتری آفتاب احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی چوتری آفتاب احمد خان عمومی حالات میں بلدیا کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور کرونا وائرس ایمرجنسی اور لاکڈاؤن کی صورتحال میں بلدیا محکمہ کی کیا خدمات سر انجام دیتا ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا این این نیوز کا کہ آپ نے لوگوں سے بات کرنے کا موقع دیا میں یہاں پہ اس بات کا اظہار کروں گا کہ اس ادارے کے سربرات کا چار سنبھالے میں مجھے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزر آفتاب کوئی پہنچ ساڑھے پہنچ ماہ گزر ہوتی تو اس عرصہ میں لوگ گواہیں ڈڈیال کے کہ ہم نے بڑی برکرفتاری سے بڑی تیزی سے ڈڈیال شہر کے سیٹی سینٹر کو ڈیویلپ کیا باقی جو ہماری موسپر سرفسز ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سینٹیشن ہے سیس فائی کا جو نظام ہے ڈیویلمنٹ ورک ہے یہ تو ساری چیزیں ہماری ڈومین میں آتی ہیں تو ہمارا ادارہ اس سے پہلے بھی بڑی زبردست کا کردی کا پہنچ شہما سے مظاہرہ کر رہا تھا جس کے ڈڈیال کے لوگ جس کے انہی گواہ تھے اس سے پہلے بھی میں ایک مرضہ یہاں پہ رات تھا چودہ پندرہ ماہ تو اس عرصہ میں ہم نے ساری شہر کی سٹریٹ پیئیمنٹ کی تھی تو ابھی جب موقع ملا تو ہم نے ڈڈیال شہر کا جو سٹی سینٹر تھا اس کی بیوٹیفکیشن کا کام کیا وال ٹو وال روڈز بنائی اور بہت سارے اس میں اقدامات اٹھا ہے اور انڈرگراؤنڈ جو ہے وہ یہ سارا جو تھا وہ سائیڈ ڈرینیج کا کام کیا تاکہ گندگی اور بدبو کا خاتمہ ہو سکے اس میں ہم بہت کامیاب ہوئے اور اس میں ابھی مین سٹی کے اندر منیومٹ بن رہا تھا باقی سکلچرز لگ رہے تھے ساری چیزیں خوبصورتی کے لیے ہو رہی تھی لیکن ابھی اس وبا کی وجہ سے میرا حال اگر ہمیں مزید بیس تیس دن مل جاتے تو ہم بہت خوبصورت اس کو کر لیتے لیکن ابھی بھی اللہ کے دار سے امید ہے کہ اس وبا سے ملک پاکستان کی ہماری جان چھٹے گی اللہ کی ذات ہماری جان چھڑائے گی اس سے اللہ اپنو کرم کرے گا تو انشاءاللہ تعالی پھر سے زندگی روان دبا ہوگی انشاءاللہ پھر سے ہم تعمیر و ترقی کا کام کریں گے لیکن ابھی جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ ان علاعت میں ہم کیا کر رہے ہیں تو ان علاعت میں لاکھ دول کی وجہ سے ابھی مارا وقتی تو پھر ڈویلمنٹ ورک تو رکھ گئے لیکن ہم صبح شام کی سپائی کر رہے ہیں اپنے شائر کے اندر ہم نے ڈس انفیکٹ کیا پورے سٹی کو سپری کروائی ہے اور ساتھ ساتھ تمام اداروں کے تعمل سے انتظامیہ کے تعمل انتظامیہ سے تعمل کر رہے ہیں پولیس کے ساتھ تعمل کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کو کمیاب بنانے کے لیے اپنا جو پولیٹیکل انفلونس ہے اس کو بھی استعمال کیا اور مسالی لاک ڈاؤن ہوا ہے ڈوڈیال کے در جیسا قصہ پہلے بھی آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان بار میں حکومت ازاد کشمیر کی جناب راجہ خاروق عیدر خان صاحب کی قیادت میں تعریف ہو رہی ہے کہ حکومت ازاد کشمیر میں بروقت اقدامات کیے بروقت اپنے بارٹرز کو سیل کیا لاک ڈاؤن سٹرانگلی لاک ڈاؤن کیا اور جس کے نتیجہ میں آج صرف تیس لوگ جو ہے وہ کرونا کے مریض ہیں اب بھی اللہ کے فضل سے یہاں پہ کوئی کوئی فوتگی نہیں ہوئی کوئی کسی بندہ اس سے علاق نہیں ہوا تو یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے اور یہ حکومت ازاد کشمیر کے بروقت اقدامات تھے اور یہ تیندیس لوگ بھی جو انس میں موستی جو لوگ ہیں وہ باہر سے آئے تھے باہر کے ملکوں سے آئے تھے ہمارے پرائمیسٹ نے اپیل بھی کی کہ آپ جہاں پہ ہیں وہی پہ رہیں لیکن لوگ آئے ان کی وجہ سے یہ تھوڑا بہت پھیلہ ہے تو ہمارا جو ڈڈیال ہے تو اس میں تو ابھی تک اللہ کی مروانی سے ایک بیس پوری تحصیل کے اندر ابھی تک ایک کیس نہیں آیا آلانکہ صرف یہاں پہ مارچ کے مہینے میں لگ بگ اڑائی سے تین ازار لوگ برٹن سے آئے ہیں تو جہاں پہ دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہوں باہر سے اور وہاں پہ اگر اوٹ بریک نہیں ہوتا تو یہ اللہ کی بہت بڑی مربانی ہے تو ہمارا ادارہ مسلح ہواج پاکستان کے ساتھ بھی تعمل کر رہا ہے ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پولیس کو انتظامیہ کو جو بھی ہم سے بند پڑ رہا ہے جو ہمارے وسائل ہیں وہ سارے ہم نے اس نازق صورتحال میں اور صحبابہ کے دنوں میں اپنے سارے وسائل اپنی ساری خدمات ان اداروں کے لیے اور لوگوں کے لیے وقف کر دی چودری آفتار صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آزاد کشمیر کا خطہ ہے یہاں پر جیسے کہ آپ نے بھی ابھی اپنی گفتگو میں اظہار کیا کہ یہاں کی آبادی کا بیشتر حصہ مختلف ممالک میں اپنی پروفیشنل خدمات سر انجام دے رہا ہے تو اس حوالے سے بھی عام درفت کی وجہ سے پاکستان کے دیگر شہروں یا دیگر علاقوں کی نسبت آپ کو یہاں پر زیادہ یہ مشکل پیش آئی کہ بہت زیادہ لوگ دوسرے ممالک سے یا دوسرے علاقوں سے آزاد کشمیر میں ان کی عام درفت رہی اس حوالے سے احتیاطی تدابیر کیا رہی؟ اس حوالے سے ہم نے ہماری پولیس نے ہمارے جو منیجمنٹ کے باقی ادارے ہیں ہماری جو ہیلتھ کے جو شعبہ ہے آپ کو پتہ یہ ہے ملک پاکستان بھی غریب ہے ہمارا آزاد کشمیر بھی غریب ہے لیکن ان لوگوں نے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے پھر ہماری کمیونٹی نے برخصوص جواں پر کوئی کمی تھی کٹس کی کمی تھی چیزوں کی کمی تھی سب سے بڑھ در آج مجھے خوشی یہ محسوس ہو رہی ہے ہمارے اس علاقے کے اندر جو مخیر حضرات تھے کم از کم پندرہ بیس ہزار انہوں نے پیکجز تیار کر کے پندرہ بیس ہزار قاندانوں کو خود پہنچائے رات کو پہنچائے فوٹو نکالے بغیر فوٹو سیشن کیے بغیر تو ہمارے علاقے کے لوگوں پر اللہ کا کرمہ لیکن یہ دل کے بھی بہت بڑے ہیں دنیا میں جہاں پر کوئی مسئل بتائے وہاں پر یہ پیش پیش ہوتے ہیں تو اپنے علاقے میں تو ظاہر ہیں ان کے جذبات ہو رہے ہیں تو اس لحاظ سے یہاں پہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کوئی شخص ایسا نہیں آ جو بھوکا سوئے کوئی ایسا آنا کہ یہاں پہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے بھی بڑی تعداد میں اس تحصیل میں اس زل امیر پر میں لوگ رہتے ہیں چونکہ یہاں پہ کنسٹرکچن کا کام بڑے پیمانک ہوتا ہے اسے منی لنڈن بھی کہا جاتا ہے لیکن جو اقتامات کی ہیں حکومت نے وہ یہ کی ہیں کہ فوری طور پہ مثلا ہمیں یہ اندازہ تھا کہ صرف دس مار سے پچیس مار تک اڑائی ازار اس تحصیل کے اندر لوگ آ چکے تھے اور اس سے پہلے جو آئے ہوئے تھے ان پندروں دنوں کے اندر جو آئے تھے فوری طور پہ ان کو ہوم کارنٹائن کیا اور ان کا پورا ڈیٹا لیا اس کے لئے کے اندر محکمہ مال نے بہت زبردست کردار ادا کیا ہم طور پر لوگ پٹواریوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں لیکن ہر پٹوار کے اندر محکمہ ہیلتھ کے بندے کو ساتھ رکھ کے پولیس کے لوگوں کو ساتھ رکھ کے ایک ایک آدمی کو ہم نے ایڈنٹیفائی کیا اس میں ڈسٹرک منیجمنٹ تحصیل منیجمنٹ پولیس سب بھی لوگ آن بورڈ تھے مسلحہ فاجر پاکستان بھی ساتھ ساتھ تھی ان سب لوگوں کو ہوم کارنٹائن کیا کم از کم چودہ دن تک بات آئی اللہ کا کرم ہے اللہ کے کرم سے یہاں پہ آٹ بریک نہیں ہوا لیکن حکومت ازاد کشمیر نے فاروق عیدر خان کی قیادت میں اس کے اوپر حکومت نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جی ہمارے اپنے لوگ جو اسلام بعد میں بڑی تعداد میں سیٹلے پہر سے جو آ رہے تھے کسی کو ازاد کشمیر میں پھر داخل نہیں ہونے دیا حالانکہ لوگ تنقید کا بھی نشانہ بناتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھروں میں نہیں آنے دیا جا رہا لیکن ہم نے یہ معذرت کیا کہ ان علاعت میں جو جہاں پہ آیا وہیں پہ رہے تاکہ یہ وبا کا سلسلہ نہ پھیلے اس چین کو بریک کیا جائے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور حال نہیں تھا آفتاب احمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ کرونا وائرس وبا ایک ناگہانی صورتحال ہے اس کے لئے قبل از وقت کسی قسم کی تیاری نہیں کی جاتی اور جتنے بھی شہری محکمہ جات ہیں وہ نارملی حالات کے لئے ان کے کام ان کے پروجیکٹ پلین ہوتے ہیں جب اس قسم کی ناگہانی صورتحال سے واسطہ پڑ جائے تو اس کے لئے ہنگامی جو حکمت عملی اپنائی جاتی ہے تو آپ کے محکمہ بلدیا نے اس کے لئے کیا ہنگامی حکمت عملی اپنائی جی چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری ذاتی طور پر جو ہے وہ ریسورس جنریشن جو ہوتی ہے وہ دارے کی اپنی ہوتی ہے تو بینگ دارے کے ایک ذمہ دار کی حسیت سے اس کے سربراہ کی حسیت سے تو ہمیں حکمت کی طرف سے بھی یہ ادائی تھی کہ ان علاق میں آپ اپنے فنڈز کو صحت کے لئے صفائی کے لئے ان ساری چیزوں کے لئے آپ تیار رکھیں تو پھر ہم نے اپنے فنڈز کو جو ہے وہ اس کے لئے بھی ہم جو کہ جبکہ اس عبوبات کی علت میں وہ سختی کی علت میں تو ہم چھوٹی موٹی چیزوں کو ہم پھر نظر انداز کرتے ہیں یہ ایک جنگی کہ وار فوٹنگز کی بنیاد پہ اس میں ہمیں اقتماد لینے تھے تو بلدیہ ڈڈیال نے بھی اس میں تیہہ کر لیا تھا کہ ہمارے جو بھی وسائل ہیں وہ جس کام کے لئے اگر ہیلتھ والوں کو بھی ضرور پڑتی ہے چیزوں کی جس ادارے کو پڑتی ہے تو وہ ہم پروائیڈ کریں گے وہ ہم نے پروائیڈ کی بھی ہیں تو یہ ہمارے اقتماد ساتھ ساتھ صفائی کا ہم نے پہلے بھی معاملہ کر رہے تھے لیکن ہم دو تین میک میں ایم ڈی اچے منگلہ ڈیم آسنگ اتھارٹی ایم ڈی ایرپرڈ والیمنٹ اتھارٹی اور بلدیہ ڈڈیال جوئنٹ وینچر کے طور پہ چونکہ ہماری جو حدود ہیں وہ ظاہرہ محدود ہیں تو پھر ہم نے اس سے باہر نکلت کا جو کام کرنا ہے پورے علاقے کیا تھا تو ہم پھر اس کے اندر پورے علاقے میں جو ہے وہ میاری قسم کی سپری وہ بھی اسے ڈس انفیکٹ بھی کریں گے پورے علاقے کو وہ ایک دو دنوں کے اندر ہم پروسیجر شروع کر دیں گے باقی ہماری پرفارمنس کی یہاں پہ لوگ آپ اپنی بات بندہ تعریف کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا لیکن لوگ اتمنان کا اضار کرتے ہیں علاقے میں بھائی سے چودری آفتاب احمد خان یہ آگاہ کیجئے گا کہ اس قسم کے وبائی امراض کی صورتحال میں جو سب سے اہم ضرورت ہوتی ہے وہ شہریوں کو آگاہی کے لئے ہوتی ہے تو کیا آپ کے محکمے کی جانب سے شہریوں کی آگاہی کے لئے کوئی مہم چلائی گئی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں اس وبا کا اندازہ تو بالکل ہی نہیں تھا ظاہر ہے اس سے پہلے تو یہ وبا پھوٹی نہیں تھی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ تفتان کے بارڈر سے ایک بندہ پہلے کراچی میں ایڈنٹیفائی ہوا تو ظاہر ہے اور بندہ خواب خرگوش میں ہی تھا تو ایک دو میں ایک الارمنگ سیٹویشن پیدا ہوئی میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے لگ وقت تین چار ہفتے پہلے ہی ہم نے ازاروں کی تعداد میں لیفلٹ سے اینڈ بل ٹائپ چیزیں تیار کروائیں جامعہ مساجد کے باہر گھر گھر میں وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی اس کے اندر ابھی تک جو بعد میں بھی جو ہمیں معلومات اصل ہوئی بلکہ اس کے اوپر ہم نے سینیٹائزر بنانے کا بھی فارمولا لکھ دیا کہ اوم میڈ طریقہ اوم میڈ جو ہے وہ سینیٹائزر آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو یہ ہم نے اگئی مہم چلے مختلف جگہوں پہ پینافلیکس لگا دیئے اور یہ بڑی زبدہ سری مجھے اس میں کوئی باک نہیں آکہ نمہیں کہ جو اگئی مہم تھی ہماری اس میں کوئی کمی نہیں رہی ہم نے میڈیا کو بھی اس میں استعمال کیا سوشل میڈیا کا استعمال کیا اور پرسلی ہمارے ورکر جا جا کے پھر ہم نے مساجد اور سرکاری ادارین سب سے پہلے ان کو ڈیسنفیکٹ کیا تو یہ ہم نے بڑی زبدہ سکم کی لوگوں کی آویرنیس کے لئے مہم چلائی اور بڑی برواق چلا دی تھی ہم نے یہ بلکل شروع نہیں تو اس قسم کی صورتحال میں جو آپ کا محکمہ شہریوں کے لئے کیا پیغام دینا چاہتا ہے میں شہریوں کا شکریہ دا کرتا ہوں دیکھیں بلکل اتنا اتنے بڑے بڑی ہمارے بازار ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چونکہ مارچ اور اپریل میں بینک میں ہالی ڈے آپ نا انگلینڈ میں ہالی ڈے ہوتی ہیں تو ان میں لوگ آتے ہیں ہمارے علاقے میں شادیوں کا یہ سیزن ہوتا ہے کاروبار کا یہ بہت بڑا سیزن ہوتا ہے مارچ اور اپریل اور پھر اسی طریقے سے جلائی اور اداس چونکہ بریٹشرز اور باہر سے لوگ آپ کو پتہ ہی ہماری عبادی اگر یہاں پہ ایک لاکھ ہے تو چار پانچ لاکھ تو برطانیہ میں تو ہمارے علاقے کے لوگ بہت زیادہ تعداد میں برطانیہ میں عباد ہیں اور ملکوں میں ہمارے لوگ اتنے میڈل اسٹ میں نہیں ہیں ہمارا جو ساؤتھ آزاد کشمیل کا جو نارتھ ہے اس کے زیادہ لوگ میڈل اسٹ میں یہ جو ساؤتھ ہے جس میں میر پرزلا بلخصوص ہے اور ڈڈیال اس کی تحصیل ہے تو ہمارے لوگ زیادہ تار برطانیہ میں تو اس موقع پہ یہ کاربار کا وقت تھا یہ ایک پیک سیزن تھا اس میں لوگوں نے قربانی دی کارباری لوگوں نے قربانی دی یک سر بالکل بیس تاریخ سے بائیس تاریخ سے لے کے ابھی تک مکمل لاک ڈاؤن ہے تو لوگوں نے بہت سیکریفائس کیا ابھی تک کر رہے ہیں میں ان کا سب سے پہلے تو شکریہ دا کر توشار ہی ہوں گا کہ آپ نے یہ قربانی دی ہے لوگوں نے بہت تعمل کیا مسالی تعمل کیا ہمارے ساتھ مزید میں صرف ان سے یہ گزارش کروں گا اس موقع کے اوپر کہ یہ جو بھی اقدامات ہے حکومت کو ظاہر آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو وہ بوم کی طرف جائے لیکن ظاہر ہے یہ اقدامات کرنے حکومت کی مجبوری ہیں جس طریقے سے آپ نے پچھلے دنوں یہ سارے اس معاملے میں ساتھ دیا میری آپ سے پھر بھی یہ اپیل ہوگی کہ حکومت خوب سوچ بچار کے بعد جو جو ضروری چیزیں ہم ان کے اوپر سے پابندی اٹھا رہے ہیں مثلا بھی حکومت اعزاد کشمیر نے چونکہ کٹائی کا سیزن ہے گندم کا تو گندم کی کٹائی کے لیے جو مشینوں کو ورکشاپو سے ٹھیک کرونا پڑتا وہ آج سے حکومت اعزاد کشمیر نے ریلیکس کی ہیں کہ ورکشاپس کھول لیں اور جو ایگری کلچر کے ٹول ہیں وہ آپ اپنے ٹھیک کر لے تاکہ کٹائی ہو سکے برواقت تو جو جو حکومت دیکھتی ہے کہ واقعا تو ان لوگوں کو انتہائی جو مسئلہ وہاں پہ وہ اس کو ایڈریس بھی کرتے لیکن میری لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ جو بھی حکومتی اقدامات ہیں جس طریقے سے آپ نے بالکل کچھ دن پہلے تا ابھی تاکہ جو ساتھ دیتے رہے اسی طرز پر اسی طریقے سے آپ حکومت کا ساتھ دیتے رہیں گے یہ سارے اقدامات آپ کے لیے ہماری بہتری کے لیے اور آپ کے اپنے لیے آپ کے اپنے پیاروں کے لیے شکریہ ایڈمنسٹریٹر بلدیا چودری آفتاب احمد خان ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے کشمیر میرپور کے شہر ڈڈیال سے ایڈمنسٹریٹر بلدیا چودری آفتاب خان نیوز کا سلسلہ جاری رہے گا ملتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد بیت اللہ کی زیارت اور بارگاہے رسالت میں حاضر ہونا ہر مسلمان کے دل کی چاہت ہے جب سچے دل سے لبیک کی صدا نکلتی ہے تو اللہ کے گھر سے بلاوا خود ہی آجاتا ہے غلاف کعبہ کو تھام کر اپنے رب سے دعا مانگنے کا وائٹل چائے بنی ہے وسیلہ دو سو خوش نصیب پائیں گے عمرے کی ٹکٹ اور پچاس ہزار روپے کیش وائٹل چائے کا چھوٹا یا بڑا ایکانومی پیت قریدیں اور کارٹ پر موجود ہدایات پر عمل کریں پھر آج سے ہی عمرے کی تیاری شروع کریں وائٹل پیو زندگی جیو